ہلو دوستو یونک انسٹیوٹ میں آپ کا سواگت ہے میں چار کسوہ ہائی سیکنڈی سکول ٹیچر آپ کے سامنے ایک نئی پویم پڑھاؤں گا آج ڈسٹ آب سنو یہ ٹینتھ کلاسی لے گئی ہے اس کے جو رائٹر ہے روبرٹ فاست ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں روبرٹ فاست ایک پرکرتک کبھی کے روپ میں جانے جاتے ہیں یہ ہے ہر بات پرکرتی کے مادہ ہم سے سمجھاتے ہیں کس پرکار سے پرکرتی ہمیں جیبن کے ہر پل ایک نیا سبق سکھاتی ہے ایک نیا لیسن شکھاتی ہے اور پرکرتی کے پاس ہماری سبی سمجھیاں کا سمادھان ہے ایسا ہی کچھ روبرٹ فاست صاحب اس پویم میں کہہ رہے ہیں دیکھو The way I crow souped down on me the dust of snow from hemlock tree اتنے کا مطلب ہے دوستو کہہ رہے ہیں یہ صاحب کہ The way I crow souped down on me اس طرح ایک کوئے نے میرے اوپر کچھ the dust tops نو برف کی جو دھول ہے برف کے جو کن ہے وہ گرا دیئے from a hemlock tree اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کبھی ایک دھتورے کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے hemlock tree مطلب ہوتا دوستو دھتورے کا پیڑ یہاں پر جو کبھی ہے دھتورے کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور اس پیڑ کے اوپر ایک کوئہ آکے بیٹھ گیا اور کوئہ نے اوپر سے ہلا دیا پیڑ کو اور جیسے ہی بیٹھا تو کچھ برف کے کن eyes dust of snow کچھ دھول snow کی کبھی کے اوپر گر جاتی ہے پھر آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں یہاں سے یہ والا is danger یہ ہے has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined ruined تو یہاں پہ ruined ہونا تھا دوستو یہ کہہ رہا ہے کبھی یہاں پہ کی اس پرکار اور اس کا جو ہے اس کا mood بدل گیا جیسے ہی اس کے اوپر ورف کے کچھ کن گرے اس کا mood بدل گیا پورا mood change ہو گیا and اس کا جو دن کا جو باقی حصہ تھا جو خراب ہونے والا تھا وہ خراب ہونے سے بچ گیا تو یہاں پہ اس line میں کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے دھتورے کے پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے جو کہ دھتورے کا پیڑ اور کوئے آکے ان کے اوپر کچھ کن گرا دیتا ہے ورف کے کن گرا دیتا ہے جب وہ پیڑ کے اوپر بیٹھتا ہے تو کچھ کن کبھی کے اوپر گر جاتے ہیں اور اس وجہ سے کبھی جو ہے پرشن ہو جاتا ہے اور کبھی چونکہ دھتورے کے پیڑ کے نیچے upset تھا اداس تھا لیکن جیسے ہی برف کے کن اس کو پر گرتے ہیں کبھی کبھی پرشن ہو جاتا ہے اور اس پرکار سے کبھی کا جو باقی دن ہے جو بچا ہوا دن ہے وہ ہے خراب ہونے سے بچ جاتا ہے کبھی کا پورا موڈ چینج ہو جاتا ہے بس دوستو اتنی سے یہ چھوٹی سی کہانی ہے کبھیتہ ہے اور روبرٹ فروش صاحب کی تو ایک بات ہے کہ وہ تھوڑی سے سبدوں میں ہی بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں اگر آپ ان کی پویم پڑھیں گے سرو سے اور بھی بہت ساری پویم ہیں تو آپ پائیں گے کہ روبرٹ فروش صاحب جو ہے نیچر کی چھوٹی چھوٹی کبھیتہوں کے مادہ ہم سے بڑے بڑے سندیز دیتے ہیں اب دیکھئے یہ کوشن کس پرکار سے بنتے ہیں یہاں پہ what is a desktop snow desktop snow کیا ہے سنو مطلب ورف ہوتا ہے اور دھول کیا ہے ورف کی دھول کیا ہے what does the poet say has changed his mood کبھی کا mood کیسے change ہوا کبھی کیا کہتا ہے اس سمبنگ میں how has the poet mood changed اور کبھی کا mood کیسے change ہوا the desktop snow means the pine particles of flakes of snow پتلے پتلے ٹکڑے برف کے ان کو ہی برف of desktop snow کہتے ہیں the sudden sour in the form of the desktop snow change the poet's mood sudden مطلب ہوتا ہے دوستو اچانک سابر ہوتا ہے بارش اچانک ہوئی برف کی مطلب وہی برف کے کڑوں کی بارش نے کبھی کا mood بدل دیا the poet's mood change from sad to happy اور جو poets کا mood ہے وہ sad to happy ہو گیا ہے کبھی پہلے دکھی تھا اب وہ خس ہو گیا ہے he felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day he felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day وہ ہے اچھا محسوس کرتا ہے تاجہ ترو تاجہ محسوس کرتا ہے اور اپنے بچے دن کو enjoy کرنا چاہتا ہے تو friends اس کو جو ہے آپ روک کے یہاں پہ یا سکرین سوٹ لے کے یا ویڈیو کو روک کے آپ یہاں پہ question answer لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے چلو اگلا ہے اگلا question next question how does frost present nature in this way the following questions may help you to think and answer کبھی کس پرکار سے frost کس پرکار سے اس قبیتہ میں nature کو represent کرتے ہیں nature کو دکھاتے ہیں nature کو پرترشد کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس question سے آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا تو یہ سے پڑھ کے دیکھتے ہیں what are the words that are usually named in the poem do you think a crow is often mentioned in poem what image come to your mind when you think of a crow یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر جو کبھی جو name of the poem in poem what are the words are that are usually named in the poem کس پرکار کہ اکثر جو words ہوتے ہیں پکشی ہوتے ہیں ان کو کبھیتہ میں لیا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے a crow is often mentioned in the poem کہ کہ crow ہی کوئہ ہی اکثر poem میں mention کیا جاتا ہے what image comes to یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اس بالے question میں کہ اکثر جو ہے اچھے پکشیوں کو poem میں لیا جاتا ہے کوئے کو تو خاص کرنی لیا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئے جیسے پکشیوں کو poem میں لیا جاتا ہے اور جب کوئے کے بارے میں آپ سوچتے ہو تو آپ کے دماغ میں کیا چطر بنتا ہے کیا image بنتی ہے تو یہاں پہ بات آ رہی ہے فراسٹ پریزنٹ دھ نیچر ان ای ویری ڈیفرنٹ منہر فراسٹ نے اس poem میں بڑے الگ طریقے سے پرکرتی کو پرستت کیا ہے جیسے کی جنرلی پوئیٹس تیکس دھا ورڈ وچھار دھنون اکثر جو کبھی ہیں وہ اس پرکار کے پکشیوں کو لیتے ہیں جو اپنی سندرتہ اور اپنے اچھے گڑوں کے لیے جانے جاتے ہیں جیسے کی توتہ ہوا پیرٹ ہوا اور پکوک ہوا more no crow is hardly mentioned now ہے دوستو یہ no نہیں ہے now ہے now crow is hardly mentioned in the poem اور یہاں پہ کوئی جو ہے پوئیم میں hardly mentioned مطلب یہاں پہ کوئی کا وہ لکھ کیا گیا ہے when we think of a crow جب ہم کوئی کے بارے میں سوچتے ہیں the amazed of a black words with a harsh voice come in our mind جب ہم کوئی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک بلیک پکشی جس کی harsh کٹھور آواز ہوتی ہے ہمارے دماغ میں آتی ہے which is believed to be a symbol of a bad woman جو کی عصب کا سنکیت ہوتا ہے bad woman ہوتا دوستو عصب جو کی عصب کا سنکیت ہوتا ہے لیکن کبھی کی تو بات یہ لگ ہے again what is a hemlock tree why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak a pine اور یہاں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نے hemlock tree کو کیوں لیا اس پرکار کے سندر پیڑ کو بھی تو لے سکتا تھا melp ہے oak ہے pine ہے ان کو کیوں لے لیا a hemlock tree is a poisonous tree with small white flowers hemlock tree یہ دھتورے کا پودہ ہے وہ پیڑ ہے وہ ایک poisonous ہے جہری لپ پودہ ہے جس میں white flower ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے the poet does not choose melp or oak or pine like beautiful tree instead he choose the hemlock tree to present his mood and feeling دوستو کبھی نے یہاں پہ malp or other جو پیڑ ہیں ان کو اس لیے نہیں لیا کیونکہ کبھی یہاں پہ اپنے mood کو بتانا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کا mood اچھا نہیں تھا اس لیے اس نے دھتورے کو پیڑ کو بتایا آپ what do the crow and hemlock represent joy or sorrow what does the dust of snow that the crow sex of a hemlock tree stand for what do the crow and hemlock present joy or sorrow دوستو کوئا اور hemlock tree جسی کہتے ہیں ہم لوگ دھتورے کا پیڑ یہ کیا پیزنٹ کرتے ہیں sorrow یا دکھ what does the dust of snow the crow sex of a hemlock tree stand for وہ جو dust of snow وہ کس بات کو پردرشت کرتی تو دیکھو دوستو the crow and hemlock represent sorrow and depression felt by the poet in this materialistic world مطلب اس بھوتک بھوتک بھادی دنیا میں بھوتک بھوتک بھادی دنیا میں hemlock tree اور سانتھی جو کہ ہوا ہے یہ دونوں ہی materialistic world میں جو کبھی کبھی کو دکھ اور اداستہ کو پردرشت کرتے ہیں یہ materialistic world میں اور دسٹ آف سنو جو دھول ہے جو کن ہے ورف کے اور وہ اور پرکرتک آنند کو پردرشت کرتے ہیں اس لیے جب وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا اس سمیں بودارس تھا اور جیسے اس کو پر ورف کے کن گرتے وہ خوص ہو جاتا ہے دسٹ ٹائم فل آپٹی میزم اور اس پرکار سے جب اس کو پر سنو کے کن گرتے ہیں اس سے وہ ہے انٹرنگ انٹو ٹائم آف اس میں پرویش کرتا ہے وہ انٹرنگ انٹو ٹائم آف آپ اپٹی میزم اور اس پرکار وہ ہے آسا ماد آسا وادیتا کے پلوں میں پرویش کرتا ہے اسے بہت اچھا لگتا ہے آگے ہے have there been the times when you felt depression or hopeless how many times ہونا تھا have there been time hopeless have you expressed a similar moment the change your mood that day آپ نے کب کب اس پرکار کا محسوس کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کی کی آپ نے کس situation نے آپ کی mood کو بدلا کی آپ نے ایسا محسوس کی ہے یہ ہے there have been the in numeral times when I to have the felt depression and hopeless یہ کہہ رہے ہیں دوستو ایسے بہت سے اوشر آتے کئی سمیں انگرہ سمیں ہوتے ہیں جب ہم depressed اور hopeless محسوس کرتے ہیں نراشہ بادی محسوس کرتے ہیں I sometimes get the upset by the selfish behavior of the people and sometimes due to my own conduct کئی بار ہم دوسروں کے سوارتی پون بیوہار کے کرنے ایسا محسوس کرتے ہیں اور کئی بار ہمارے خود کے بیوہار کے کرنے دوسروں اور اس پر کار سے اس نے اچھا فیل کیا آدمی کہہ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں میں گارڈن کو اپنا پودے لگائے یہ تو سچ بات ہے میں بھی یہ ہی کیا تھا لگ جا نہیں سکتے تھے میں نے بھی دو اکڑ کھت کو بگیچے میں بدل دیا تھانکی بری مچ فرینڈز